ایسی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 لوگ علیہ السلام وہاں تشریف دے گئے ان کو سمجھایا اللہ کا دین ان تک پہنچایا مجھے بڑے نافرمانی تھے اور انہوں نے ایسی ایک نافرمانی تھی جو اللہ کی مخلوق میں ان سے پہلے کسی نے نہیں کی تھی لیے کہ مرگوں کے ساتھ بدکاریاں بدلے تھے ان پر اللہ کا عذاب آیا کیونکہ انہوں نے ایک دھندہ طریقہ ایجاب کیا جو ناؤز بکا خدا کی مخلوق میں کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں کوئی اس گھتے نام کو کرے جنزیر نہیں کرتے کھتے نہیں کرتے گھتے کیڑے نہیں کرتے ایسا دھندہ نام میں ایجاب دیا تو ان پر انہوں کا قسم کا عذاب آیا عجیب قسم کا عذاب یہ عذاب آیا ان کے اوپر پنجوں کی بارش پرسائی دی یا یہ ہے کہ پہلے بارش پرسی اور اس کے بعد ایک دوسرا عذاب جب پہلے وہ عذاب آیا اور جو پتروں کی بارش پرسی ان کی بستیوں کو اٹھایا گیا اور براکت کے نیچے پٹک دیا گیا اور جہاں ان کی بستی آگر کی گری واپس اپنے مرکز پر وہاں ایک سندر بن گیا آج کی وہ ڈیڈ سی جہاں جہاں اللہ ممیت یا بہر قردار کے نام سے موجود ہے اور قریب میں زیادہ ارسانی گزران ایک برطانی دفتنی نے اس کی تحقیم کی کہ اس کی تحقیم کی اندر کیا ہے تو مالک کیا کہ عجیب قسم کا سندر ہے دوسرے سندروں کے ساتھ اس کا لیت نہیں لڑتا ہے اس کے پانی میں عجیب قسم کی زہریلے اثرات ہیں اس کے پانی کو کوئی استعمال نہیں کرتا نمت کی شرائع اتنی زیادہ ہے کہ انسان اس کے پانی کے اوپر سکھا بیٹھ جائے دوبتا نہیں یہ کیا عجیب قسم کا سندر ہے تحقیم کی تو اس کی جڑ کے اندر وہ کھنڈرات پائے گئے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا شہر تھا جو اللہ کے عذاب سے بحرِ قردارہ میں تبدیل ہو گیا اور یہ قرآن پاک اور قرآن سے پہلے قرآن میں بھی یہ قصہ موجود تھا یہ قرآن کی آسمانی کتابوں کی صداقت کی درید ہے حضرت بنوہ علیہ السلام کی تشکی میں بھی قرآن قائد نے کہا وَنْ مَلَكْنَ عَلِهِمْ ہم نے ان کے اوپر ایک نشانی چھوڑی بار والوں کے لیے وہ دیکھیں گے اس سے لوگوں نے کہا کہیں ممکن ہے کہ وہ کشتیوی لوگوں کو قیامت سے پہلے نظر آئے اور حضرت بنوہ علیہ السلام کی طرف تو یہ روایت ہے منصوب کہ اس امت کے ایک طبقے نے اس کشتی کے تختوں کو دیکھا ہے اور ممکن ہے کہ وہ پوری کشتی ہی نظر آ جائیں اللہ علیہ السلام وَإِنَّ دُوقَ اور بشک حضرت اللہ علیہ السلام نَمِنَ الْمُوْسَلِينَ ضرور و ضرور وہ بھی اللہ کے بھیجے ہوئے مجمبروں میں تھے اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں تھے اِذْنَ جَيْلَهُمْ اِذْنَ جَيْلَهُمْ یاد کرو جب ہم نے مل کو نجات دی وَآَحْلَهُمْ اور اُن کے گھر والوں کو بھی نجات دی اجماعین سب کے ساتھ یہ اتنا خطرناک عذاب آیا اور آیا ابھی اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے چند پرشنوں کو بھیجا جوان لڑکوں کی شکل میں وہ حضرت بنوہ علیہ السلام سے میرے سورِ عبود میں گزرا ہے حضرت بنوہ علیہ السلام کو دیکھ کر پریشان ہوئے سی اَبِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ضَعَعَا ان کی وجہ سے تک ہو گئے دل پریشان ہو گیا کیوں؟ اگر ان کو نہ دھر لے جاؤں تو یہ بے مرمتی ہے کہ اجنبی قسم کے مہمان بھی لے اور ان کو کھانے کی دعوت بھی نہیں دی اور اگر لے جاؤں تو قوم کا بخت ہے آخر فیصلہ کیا ان کو دھر لے گئے اور قوم کو ان کی بیوی نے اطلاع دی کہ اس طرح کے مہمان حضرت بنوہ علیہ السلام کی گھر میں آئے ہیں اس بر بخت قوم نے حضرت بنوہ علیہ السلام کے گھر پر حملہ کر دیا بنوہ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور ایک موقع پر فرمایا ہائے افسوس کہ تم نے کوئی ایک بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے جو قسم کو سمجھا سکے انہوں نے کہا جا ہم نے تجھے دنیا بھر کی جھکے داری سے منع نہیں کیا تھا ساری دنیا کی دعوتیں کرتے پھروتا ہے لگے کس نے قائم کی دعوت کرنے کے لئے اللہ اکبر اس سے گھندا ذہن تھا ہم کا اس موقع پر جب حضرت بنوہ علیہ السلام کی دھر پر انہوں نے حملہ کر دیا اللہ اکبر صلی اللہ علیہ السلام کی زمان سے عجیب جھولہ نکلا اے کاش میرے پاس کوئی طاقت ہوتی بھی ان کا مقابلہ کرتا اے کاش میری کوئی خاندانی طاقت ہوتی اس طرح صلی اللہ علیہ السلام کا خاندان مدفہ حاشق تھا ایمان نہیں نایا تھا لیکن آپ کا ساتھ دے رہا تھا تو میں ان کا وقت لوگوں کا مقابلہ کرتا مگر میرے پاس دونوں کا اکتہ نہیں اس وقت پر وردگار کی حکم سے پیش تو نے کہا آپ گھمرائیں نہیں ہم تیرے رب کے رسول ہیں بھیجے ہوئے ہیں یہ کیا کریں گے جتنے لوگ سامنے آئے تھے وہ سب کے سب یک بیت اندے ہو گئے اور اندے بھی کیسے کہ آنکوں کے نشان ہی مٹ گئے اور باقی لوگوں پر وہ عذاب آیا اس عذاب کے باوجود پر وردگار نے نیک لوگوں پلک کیا جو اللہ کی طرف سے یہ عمومی عذاب آتا ہے ایک تو ہے کہ قوم کو سمجھانے کے لئے تھوڑے چھٹکے لگتے ہیں اس طرح عذاب نے موسیٰ علیہ السلام فیراؤنیوں کے بیچ میں موجین تھے اگر اس کے باوجود ان کے اوپری عذاب آئے کفان آیا ہے چچھٹکا عذاب آیا جھوڑ کا عذاب آیا جھوڑ کا عذاب آیا یہ تو تھوڑا درامے کے لئے تھے لیکن وہ عذاب جو کاثور کو پھلی امیت کرنے کے لئے آتا ہے اس عذاب سے ایمان وادم کو بچایا جاتا ہے ایمان وادم کو پہلے ہی وہاں سے دکا کریا جاتا ہے ایدن اجیدہ ہوں یاد کرو جب ہم نے لوت علیہ السلام کو بھی نجات تھی وآہنا ہوں اور ایک گھر وادم کو بھی نجات تھی اور رجب آپ کو پر قرآن پاک نے کہیں جی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں منہم ظالب اللی نفسی ہی منہم من ذریعتی ما محصد ان کی اولاد میں سے کچھ کتر کارمی ہیں و ظالب اللی نفسی ہی نبیر مگر کچھ اپنے اوپر زند کرنے والے بھی ہیں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہو گئے اس وجہ سے وہ دیکوکار ایسا کچھ نہیں ہیں دیکوکاروں کے گھر میں بھی اگر کوئی ان کی سوچ پر نہیں ہوگا تو وہ بندار بندار بلکے کافر ہوگا آخر ابراہم بھی تو حضور کر سکا چاہتا تھا چنانچہ یہاں بھی یہ ہوا ان کے سارے دھرمانوں کو نجات ملی لیکن ان کی اپنی دیلی وہ ان درموں میں شامل کی دل پر خدا کا عذاب ہوتا کیوں؟ اس لئے کہ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو گھر کی طرف سے یہ تکلیق تھی یہ باپ ایمان نہیں لیا تھا نوہ علیہ السلام کو گھر کی طرف سے یہ آزمائش تھی بیٹا ایمان نہیں لیا تھا لوت علیہ السلام کو یہ گھر کی طرف سے آزمائش تھی بیوی ایمان نہیں لائی تھی ہم نے بچایا نجینہ ان کو بھی و آہناہ وہ ان کے گھر والوں کو بھی اجمعین سب کے سب کو سب بچائے گئے اور جب نبی کے گھر والے کہا جاتا ہے اس میں ایمان والے بھی شامل ہوتے ہیں قرآن پاک کا انداز بھی ہی بتاتا ہے کہ ہم کے گھر والے ہم کے بچے ہوں گے وہ سب کا ایک دوسری بیویتی ہو بیٹے بھی ہوں بیٹیاں بھی ہوں اور نیمان والے بھی ہوں گے ہم سب کو اللہ نے جانتا فرمائی اللہ تعالیٰ بائبل کا میانی ہے احمد علیہ السلام کی دو ہی بیٹیاں تھی لیکن آگے جو بائبل کا قصہ ہے وہ تو دل کو دہلا دینے والا ہے اس سے دل خود دوائی دیتا ہے کہ یہ ایسا ہی ہوا ہی بیان ہے یہ نوز بللہ کوئی سکتی بات نہیں بیان ہوئی ہے وہاں یہ گندی بات کیا ہے یہ نوز بللہ یہ دو ہی بیٹیاں تھی مگر وہ بھی باپ کے ساتھ بذکاری ہوئی یہ ایسا گندی بات ہے ایک آدمی میرے پاس آیا کہنے لگا کہ آپ نے جائے یہ بادری ذات کہنے لگے کہ قرآن اسحاق علیہ السلام ہوئے تھے کہ اسماعید علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ کے پیٹ میں جلد ہوا میرے لگے کہنے لگے وہ بائیبل میں لکھا ہے کہ اسماعید علیہ السلام اور دلائل بڑے مضبوط ہیں میں نے کہا خاک دلیل ہیں ایک طرح کہتے ہیں کہ اطلوتہ بیٹا ہے اور دوسری طرح بائیبل خود کہہ رہی ہے کہ حضرت کہ اسماعید علیہ السلام سولت چودت سال بڑے ہیں حضرت اسحاق سے پکلوتے میں بھی کام ہوئے کہ تو چور خود چھوڑ گیا آپ نے کڑا کچھ ایسے سبوت جس سے پتا چل گیا کہ یہ چور ہیں پھر میں نے کہا اس بیٹا کو اس بائیبل کے بیٹا کو جھوٹا مان سچا مان لیا جائے جو حضرت بن بود علیہ السلام اللہ کے نبی کو بدکار کہتے ہیں علیہ السلام بیٹا اس کی دردی بات ان کی طرف پر سور کرتی ہیں قرآن کا انداز یہی لگتا ہے کہ نہیں بہت سارے لوگوں کے ایمان والے ہوگی کچھ نہ کچھ لوگ تو ایمان لائے ہوگے اور ان کی اولاد بھی ہوگی مگر کہ بھی ایمان نہیں لائے وَأَنَهُمْ عَجْمَعِينَ اور اس سارے دھر والوں کو ہم نے بچایا اللہ عجوزہ مگر اتبوری بلغابرین وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی پیچھے رہنے کا یہ مطلب بھی ہے کہ جب صبح کو حضرت بن لوگ علیہ السلام کو حکم ہوا کچھ صبح کا وقت باقی رہے اس صبح کو ہونے میں وہاں ایمان والوں کو اور دھر والوں کو لے کر کے نکل جائیں اور حضرت بن لوگ علیہ السلام کی کیفیت کو دے کر اور قرآن نے کہا علیہ السلام کو محمد قریب آپ کی طرح پریشان کیوں ہیں کہ صبح دور ہے صبح تو قریب ہے ابھی نمبر آ جائے گا ان کا حضرت بن لوگ علیہ السلام جب ان سب کو لے کر کے نکلے اور قرآن نے کہا کہ آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیے اور اس میں سے کوئی پیچھے بھل کر کے نہ دیکھیں یہ واقعات سارے گزر کے پیچھے سورے ہدھر میں پیچھے بھل کر کوئی نہ دیکھیں اور آپ ان کے پیچھے رہیں بعض نے کہا کہ بی بی یہاں سے ساتھی نہیں گئی اس نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے میں نہیں جیم اور بعض نے کہا کہ گئی جیم لیکن ہر قدم کے اوپر پرن کر دیکھتی تھی کہتی تھی واقعو ما میری قوم کا کیا حال ہوا جو میری سوچ کے لوگ تھے ان کا کیا بنا اسی بیچ میں ایک پتھر اس کے سر میں بھی آگا کے لگا اور اس کا کام بھی تمام ہوا اِنَّا عَبُوْزَا بَغَرْتْ بُورِ بِلْغَاکِنِ وہ تھی پیچھے رہنے والوں میں سے نُمَّ دَمْ مَرْنَ الْآخِرِينَ نُمَّ دَمْ مَرْنَ الْآخِرِينَ پھر بار بار کو ہم نے تحس تحس کر دیا دم مرا کے منا جوئر کو ختم کرنا ان کی کوئی نسل ہی باقی نہیں رہی کچھ باقی نہیں رہا سب کے سب کو غر کر دیا گیا آسمان سے ایسے اس بستی کو اٹھا کر کے واقعا اس گھرایا گیا یا آج بھی اس کے نقشے سے سندر سے ایسا لگتا ہے جیسے گناہ وہ آٹا ہو اور اس میں کوئی زور سے پتھر مارے تو سائبوں سے آٹا آگے ہو جاتا ہے بلکل ایسا لگتا ہے کہ اوپر سے گھرایا گیا ہے اور میں نے کہا ابھی ہم نے نہیں بردانوی کمپنی میں اس کی تحقیق یہ اور اس نے کہا کہ اس کے نیچے کسی بہت بڑے شہر کے کھنڈرات ہیں دنبرمالآخرین بعد بعدوں کو ہم نے نحس کرنی ہے یہ تم کو قصہ کیوں سنایا گیا وَإِنَّكُمْ لَتَمُغُونَ عَلَيْهِمْ مُسْبِقِينَ اے مکہ والوں تمہیں کیا سنایا جا رہا ہے کیا تم اس کو سنتے نہیں ہو یا یہ واقعات تمہیں نہیں سنتے بلکہ تم دیکھتے نہیں ہو ضرور دیکھتے تھے مکہ والے سال میں کم سے کم ایک سفر ضرور فلسطین کا کرتے تھے ان کے ہم تجارت کے لیے دو سفر ہوتے تھے ایک یمن کا اور ایک فلسطین کا شام کا سفر ہوتا رہا اور جب سفر کرتے تھے تو یہ جو کچھ قرآن پاک median کر رہا ہے یہ صدق کے راستے میں آتا تھا حضرت حود علیہ السلام کی پونق کا علاقہ حضرت سالح علیہ السلام کی پونق کا علاقہ حضرت شعیب علیہ السلام کی پونق کا علاقہ اور پھر آخر میں حضرت حضرت روت علیہ السلام کی پونق کا یہ برباد علاقہ جو بعد میں بہر پردار بن گیا اس کے کنارے سے وہ گزرتے تھے وَإِنَّكُمْ لَتَوُرُّوْنَا اور احمدتا وَالَوْتُمْ ضرور بھی ضرور گزرتے ہو علیہموں کے اوپر مسکشینا صبح کرتے ہوئے وَبِن نئی اور رات کے وقت میں بھی یہاں سے گزرتے ہو جب بھی نافرمانوں کے علاقوں کو طبع ہوتا ہوا دیکھو ان کی کھنڈلال کو دیکھو تو ایمان کا تقاطہ کیا ہے اس سے سبق آسی کرونا جس طرح ان کو طبع کر دیا گیا انہیں کے جیسی نافرمانیاں ہم کر رہے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا ضرور ہمارا بھی کوئی آن ہوگا جو ان کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کون سے کوئی زد نہیں اور ہمارے ساتھ نوز بللہ کوئی رشتداری نہیں اور یہ تقاضہ ہر جگہ ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبروت کی جنگ کے موقع پر خیبر سے ہوتے ہوئے بورم سمود کی علاقہ سے گزرے اور بورم سمود کا وہ علاقہ ہے حجر جو آج دنیا کی چھے جبوں میں سے ایک جگہ ہے جس میں سب سے پرانی مارتیں موجود ہیں آج بھی چھے ہزار سال پرانے وہاں کھنڈرات موجود ہیں یہ نہ دیکھ سکتے ہیں آج بھی چھے ہزار سال پرانے کھنڈرات موجود ہیں بات یہ پرانہ بھی اس کو کہا حجر بھی اس کو کہا جب وہاں سے گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے صحابہ کو فرمایا یہ وہ علاقہ ہے جس پر عذاب آیا تھا بہت یہاں سے چلدی چلدی گزرو یہ دماشہ گا نہیں یہ عبرت کی جگہ ہے باکینہ روتے ہوئے خائفینہ اللہ کی عذاب سے درتے ہوئے اور وہ کمہ جس پر سالح علیہ السلام کی مقنی پکانے پیتی تھی اور لوگوں نے اس کو قدر کر ڈالا تھا کچھ لوگوں نے اس کے پانی کو بھر کر بھی آٹا گھونک دیا تھا آپ نے ساٹے کو پکانے سے منع فرمایا فرمایا ہے اس موہ کا پانی ہے جس کے اوپر عذاب آیا ہے اس کو بھی چھوڑ دو وَإِنَّكُمْ لَقَوْرُوْنَا اور زور بزور تک گزرتے ہو مکہ والو علیہم ان کے اوپر سے مصبحینا صبح کرتے ہوئے کیوں وَبِلَّهِ اور رات کے وقت میں میں یہ صبح کرتے ہوئے رات کے وقت میں کیوں عرب کا علاقہ ہے ویسے دنیا بر میں تقریباً یہی انداز ہے جو پہتاً سفر کرتے ہیں لوگ ان سے آپ پوچھئے گا یہ طریقہ ہوتا ہے سفر کب ہوتا ہے رات کا آخری حصہ ابھی کچھ باقی ہوتا ہے تو سفر شروع ہوتا ہے اور جب سورج سر کے قریب آنے لگتا ہے دس دارہ مجھے کا وقت ہوتا ہے پھر اس گرمی میں سفر نہیں ہوتا ہے پھر سفر روپ دیا جاتا ہے پھر دن کے آخری حصے میں اور رات کے تھوڑے شروع کے حصے میں سفر ہوتا ہے نہ بیچ رات کے سفر ہوتا ہے دن کے سفر ہوتا ہے اسی کی طرح اشارہ ہے صبح کرتے ہوئے تم سفر کرتے ہو اور رات کے وقت میں آفالہ داقی رو تو کیا تم اپنے سے کام نہیں لیتے ہو کیا تم سمجھتے نہیں ہو یہ کھنڈرات دیکھتے ہو اور کچھ کی برد حاصل نہیں کرتے ہو آج ہمارے ملک میں کتنے کھنڈرات ہیں اور بتایا جاتا ہے یہ فلان کا قلعہ ہے اور یہ فلان کا قلعہ ہے فلطہ ہم اپنے قلعے بناتے ہیں اور کبھی نہیں سوچتے ہیں کہ ان قلعے والوں پر کیا ہوا آپ بھی سوچیں ہمارا بھی تک کیا ہوا اور ایک واقعہ سنیں وَإِنَّ عَيُونِ صَلَمِنَ الْمُحْسَلِينَ اور حضرت عَيُونِ صَلَمِ بِاللَّهِ بھی بھیجے ہوئے پیمبروں میں سے تھے زبردست پیمبر ہیں اور ان کو کہاں بھیجا گیا پوری علاقہ جہاں حضرت عَبْ عَلَيْسَلَمَ آئے تھے عراد کا علاقہ اسی کی علاقہ مُسل می کہا جاتا ہے کہ ابنوح علیہ السلام کا مرکز تھا اسی کی علاقہ خورب میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عَبْ عَلَيْسَلَمُ تشریف لائے اور اسی کے شہر نینوہ میں جس کے اب صرف خندرات یہ شہر واقعی نہیں ہے اس نینوہ شہر میں حضرت عیومس علیہ السلام تشریف لائے صیرت کے واقعات میں شہدات کے ذہن میں ہو جب آپ تشریف لے گئے تھے تائف حسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں سے واپس پلٹے تو اتبا کے بیٹوں کے ایک باغ میں آپ تشریف فرما ہوئے تھے دون باغ میں جب آپ تشریف لائے تو اس نے اپنے غلام اداز سے کہا تھا کہ ایک کو قجور کا یہ کچھا دے کر کیا ہو اس نے قجور کا کچھا دیا آپ نے بسم اللہ کر کے اٹھایا اس نے کہا کہ یہ بسم اللہ تو بڑی عجیب چیز دیکھ رہا ہوں نے جہاں تو مشرقوں کا علاقہ ہے کبھی میں نے بسم اللہ نہیں سنی تو آپ نے پوچھا کہ کہاں کے ہو وہاں نے کہا کہ میں نینوا کا ہوں کہا وہاں جہاں میرے بھائی حضرت یونس بن مطہ رہتے تھے وہاں کے لینے والے ہو اس نے کہا آپ کیسے جانتے ہیں یونس بن مطہ کون فرمایا وہ میرے بھائی تھے اس لیے کہ میں بھی اللہ کا بیجہ ہوا اور یونس علیہ السلام بھی اللہ کے بیجے ہوئے پیام پڑھتے وَإِنَّا یونس علیہ السلام بن المرسلی اور حضرت یونس علیہ السلام بھی بھیجے ہوئے پیام پڑھوں میں تھے ایک لگے حرصے تک اس لیے کو سمجھایا گیا اور میں نے کہا کہ یہ وہ علاقہ جہاں پہلے نوح علیہ السلام آئے تھے وہاں نے اللہ کے آزاد کو دیکھا تھا مگر پھر نہ حرمانی کی مقتلعہ ہو گئے یہی ہوتا ہے جہاں بہارے وقتی ہیں وہیں پھر خزاہ آتی ہیں پھر اللہ کے نا فرما رہو گے عبراہیم علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا ان کے اوز وہ معجزہ بھی دیکھا کہ اس طرح اللہ نے ان کو زندہ سلامت وہاں سے نکالا اور عبراہیم علیہ السلام کے جانے کے اوپر قوم نمرود کے اوپر جو اللہ کا عذاب آیا اس کو بھی انہوں نے دیکھا اوپر بھی عذاب آیا جو عدل پارے کی قائد حصول نحل کی اس میں اللہ کی عجیب عذاب کو بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ آ گیا ان کے محلوں کے پاس وہاں سے جہاں سے ان کو بھمان بھی نہیں تھا کہ اچانک اس کے پائے کچھ لے اور وہ اچانک زمین پر آ گیا تو گاہ مفسیرین نے کہا کہ اس سے اشارہ ہے کہ انہوں نے نمرود پر آنے والے عذاب کیا وہ سب انہوں نے دیکھا مگر پھر اللہ کی نا فرما رہے میں محترام ہو گئے حضرت عیویس علیہ السلام نے لمبے زمانے تک ان کو سمجھایا لیکن نہیں مان کر کے دیئے جب انہوں نے نہیں مانا تو اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے حضرت عیویس علیہ السلام نے فرمایا تین دن کے اندر اندر عذاب آنے والا ہے آگے تو جسم کی روایتیں ہیں تفسیر میں دیکھ یہ کہ پھر اللہ کے حضرت عیویس علیہ السلام نے یہ سوچ کر کی بس اب تو عذاب آیا ہی چاہتا ہے تو نکل پڑے رستی سے حالانکہ ابھی ان کو نکلنے کا حکم نہیں آیا تھا لیکن مشہور روایت دوسری ہے کہ نہیں وہ بستی سے تو یہ سوچ کر نکلے تھے کہ ان کو عذاب آ رہا ہے اور شاید ہو سکتا ہے کہ ان کو توبہ کی طرف توجہ ہو بستی کے کنارے پہنچے لیکن تین دن تک دن گزر گئے دیکھا کہ عذاب تو ابھی تک نہیں آیا تو وہ گھمرا گئے کہ میرے اس سے بات کہنے میں یہ سمجھنے میں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے میں نے کیا کہا اور ابھی تک عذاب کے کوئی اثرات مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں تو ابھی اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا یہاں سے نکلنے کا اگر انہوں نے سوچا کہ مجھنے بستی سے نکل جانا چاہیے جبکہ امبیاء اکرام عام اجازت سے بھی نہیں نکلتے ہیں ان کے لئے خصوصی پرویشن خصوصی اجارت ہوتی ہے دیکھئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرماتے ہیں آپ نے سارے صاحب آپ کو اجازت دی کہ چلو ہجرت کر جاؤں اور ایک ایک کرنے صاحب اکرام ہجرت کرتے رہے اور جب آپ نے ہجرت فرمائے اس وقت کے لئے ہے کہ مکہ میں آپ قوم رہ گئے تھے فرمایا مکہ میں بس آپ تھے حضرت عالی تھے حضرت عبو بردہ صدیق رفی اللہ علیہ وسلم اور دیگر کوئے صحابہ اکرام تھے کہ جن کے لئے حالات ہجرت کرنے کے نہیں تھے مگر آپ بھی ہجرت نہیں فرما رہے تھے حضرت عاشر صدیقہ فرماتی ہے کہ کوئی دن نہیں گزرتا تھا جس دن آپ جاکر صبح ہمارے گھر آتے تھے یا شاک کو آتے تھے مخانی شریف کی روایت ہے لیکن ایک دن اچانک دھبیر کو آئے تو سب خبرہ گئے کہ کوئی معاملہ پیش آگیا ہے دھبیر میں تو وہاں اس طرح ہم بارہ بجے رات کو نہیں نکلتے اس طرح وہ دن میں نہیں نکلتے سخت کرنی ہوتی ہے تو آپ نے حضرت عبو بردہ صدیق سے فرمایا کہ کوئی ہو دوسرے غیر مرکارکت لوگ کو باہر نکال دو ان سے کوئی خاص بات کرنی ہے تو انہوں نے عرض کیا کہ یہاں تو آپ کی بیوی حضرت عاشر صدیقہ ہیں اور یہاں فرما ہیں ان سے کُل گمنات کی بات نہیں ہے آپ فرمائیں آپ نے فرمایا مجھے حضرت کی اجازت مل چکی ہے حضرت عبو بردہ صدیق رمسی موقع میں فرمایا کہ ہم جی رفاقت کا موقع ملے گا تو آپ نے فرمایا کہ تم کو بھی رفاقت کا موقع ملے گا حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے پہلی وقت پا دیکھا کہ انسان کے خوشی میں بھی آنسوں نکل جاتے ہیں حضرت عبو بردہ کے خوشی میں آنسوں نکل گئے کہ میں حضور کے ساتھ جاؤں گا حضرت عائشہ فرماتی ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے بڑے صحابہ اکرام تشریف لے گئے ہیں اجرت ہو چکی ہے مگر حضرت عبو بردہ صدیق آپ کے ساتھ تشریف لے جائیں گے یہ آپ کو الگ سے اجازت ملی حضرت عائشہ فرماتی ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے چلے گئے تو اس کو ناؤس میں کہا یہ نہیں ہوں کہہ سکتے کہ انہوں نے گناہ کر دیا چلد بازی سے کام کیا بس یہ معمولی سے ایک لفظش ہوئی جو ان کے مرتبے کے اعتبار سے لفظش تھی ورنہ ہمارے اعتبار سے کوئی لفظش نہیں تھی امت کے اعتبار سے ان کے مرتبے کے اعتبار سے اس طرح بھی گرفت آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے جن کے مرتبے ہوتے ہیں ان کے گرفت بھی معمولی باتوں پر ہو جاتی ہیں یہ سوچ کر کے کہ اللہ کا عذاب بس آیا ہی چاہتا ہے اب تک نہیں آیا بستی سے چلے گئے آگے وہ باگیاں پیش آئے جس کو قرآن پاک نے بیان کیا کہ چلتے ہوئے پہ کسی بڑے دریاء کو یا کسی بڑے سمندر کو پار کرنا تھا جس کے لئے کشتی کی ضرورت تھی اکثر لوگوں نے کہا کہ یہ جو بغداد میں ویراک میں دریاء رہتے ہیں قرآن ہوتا تجل ہو گئے اس سے کوئی ہوگا اس سے لوگوں نے کہا کہ انداز قرآن پاک کا لگتا ہے اس سے لگتا ہے کہ نہیں یہ نہیں اس سے بھی کوئی بڑا یا تو سمندر ہے یا دریاء ہے یا کوئی آمنائی تنگ ہے جیسے خرید یہ پارس ہو جانا اس طرح کی کسی کو قرآن کرنا تمہار کشتی کی ضرورت تھی جب کشتی پر بیٹھے تو مجیب بسنات میں شایع کیا کشتی بھی سمندر کے جاگر کے ہچکولے رہنے لگے اور کشتی والوں نے ایک مختلف روایتیں ہیں ایک روایت یہ ہے کہ کشتی والوں نے کہا کہ ہماری کشتی تبیہ کورے لیتی ہے جب اس میں کوئی بھگوڑا ہونا پیٹھتا ہے اور مشہور روایت یہ ہے کہ کشتی والوں نے کہا کہ وزن زیادہ ہو گیا ہے ایک آدمی کو اتارنا پڑے گا تو کس کو اتارے تھا پورا انتازی کر لیتے ہیں تو پورا انتازی کی تو بار بار پورا حضرت یونس علیہ السلام کے نام نہ نکلتا ہے اور لوگ ان کی شکل صورت کو دیت کر کے شرمیتا ہے ایسے آدمی کو کشتی سے اڑھا کر کے نے کہا جو کاتنا بھگوڑے غلام کی وجہ سے کشتی حجور لے لیتی ہے تو انہوں نے خود ہی کہا کہ بے شک سے ہی ہے میرے نام پور پورا نکلائے نہیں بھگوڑا غلام یہ سب تفسیری نوایتیں ہیں جو بھی کچھ ہوا ہے ان کو کشتی سے اتار کر کے سندر میں پھینک دیا گیا اور بعض تفسیروں نے اس سے پہلے حجیب آیا ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کو لے کر کے اور دو بچوں کو لے کر بھی ساتھ جا رہے تھے تو سب سے پہلے ایک مقام آیا جہاں پر ایک بچے کو کندے کو رکھا اور ایک کو ادھر بچھا دیا کہا اس کو پار چھوڑ کر آپ پھر دریہ سے پھر تجھے لے جاؤں گا تو بیچ دریہ کے پہنچے تو یہاں نہیں زیادہ آئی اور بیٹے نے بھٹر پیچھے دیکھا اکھا اب بھئیہ کو بڑیا لے گیا اور جو بھٹر یوں دیکھا تو یہ کندے والا بھی نیچے گر گیا اور اس کو بڑیا لے کر کے چلا گیا اور پھر بی بی رہ گئی ساتھ ان کو نگر جا رہے تھے راستے میں اجیب قسم کی کچھ لوگ ہے ان کا یہ جبھی اور ان کو کھانے جا رہا ہے انہوں نے اس کو مچھین دیا یہ تفسیروں میں لکھا ہے تو بلکل خانی ہو گئے اجیب قسم تا امتحان آگے سمندر میں پھینک دئیے گئے لیکن سمندر میں ایک بڑی بچھلی نے ان کو نگل دیا اتنی بڑی بچھلی جو انسانوں سے زیادہ بڑی بڑی چیفوں کو نگل دیتی آن بھی ایسی بچھلیاں ہیں انہوں نے ان کو نگل لیا بخاری کی حدیث ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر عدد کردلہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی سرداری میں بیجا تو راستے ان کی دلی حالات پہ شاید پہلے تک کھانا ختم ہو گیا پھر اس کے بعد کو ایک سمندر کی کنارے پہنچے وہاں اللہ نے سمندر کی کنارے پچھلی سمندر کی تغیانی سے آئی مگر مچھلی کی دلی بڑی تھی اٹھارہ دن تین سو دو اس کو کھاتے لیا وہ خطر نہیں ہوئی اور بعد میں وہ جو ہم مچھلی کا کانڈا نکالتے ہیں مچھلی کی پسلی ہوتی ہے سر میں تو اس کی دو پسلیوں کو جو جو جوڑ کر ایسے کھڑا کیا تو موٹ کے اوپر سوار بیٹا اور اس کے نیچے سے نکل گیا اور سر بھی نہیں لگا اس کی پسلی کے ساتھ کہ اتنی بڑی مچھلی ہوگی معلوم ہے اتنی بڑی مچھلیاں ہو سکتی ہیں مچھلی نے اپنے پیٹ میں دے لیا لیکن اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ یہ تیری خوراک نہیں ہے یہ میری تمانت ہے دیکھئے قرآن پاک جاتا ہے مہینہ یونسا اور بس سے گھن رکھتے یونسا علیہ السلام ضرور پر ضرور وہ بھی بھیجے ہونوں میں سے تھے ان اواقع یاد کرو کہ جب وہ کھا گئے اور یہ خاص طور سے لفظ استعمال ہوتا ہے غلام کے بھاگنے کا اور سارے کے سارے بندے اللہ کے غلام ہیں انبیاء کرام بھی اس کے غلام ہیں تو کوئی آپ بھی اجازت کے بغیر نکلے تھے اس لیے لفظا ہے اب آقا بھگڑے غلام کی طرح بھاگیں انہوں کے مشنون بات کر کے کہاں گئی کہاں بیٹھے ایک بھریوی کشتی کے اندر بیٹھے فسا ہما تو کشتی والوں نے پرانتازی کی فکانا من المدحوین تو حضرت یونس علیہ السلام بھو گئے من المدحوین دھکا دیئے ہوئے لوگوں میں سے شکست کھائے ہوئے لوگوں میں سے ہارے ہوئے لوگوں میں سے انہی کے نام پر قرآن نکلا اور ان کو آخر سمندر میں پھینکنا پڑا فلتکا مہن روت تو لکمہ بنا لیا ان کو الکوت ایک بڑی مچھلی نے روت بڑی مچھلی وہا مہین اور وہی ملامت زدہ تھے یعنی اس کا عظام کسی پر نہیں آ رہا تھا نہ وہ خود سوچتے تھے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کیوں فی بھی بچھلتی بچے بچھلتے تفسیری روایتوں کے مطابق اور مجھے مچھلی نے لکمہ بنا لیا وہ سمجھتے تھے کہ مجھ سے ایک لرزش ہو گئی ہے اگر مجھ کو لکمہ بنایا ہے کہ تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے وہاں قبی اور وہ ملامت زدہ تھے خدا ہم نے آپ کو صاحبِ بلامت سمجھتے تھے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّقِينَ قرآن پاک میاں کیوں کرنا چاہتا ہے یہ بات فرمایا ہے اس لئے کہ عصاہ اپنے للتیوں کی وجہ سے کسی طریقے سے مصیبتوں کے پیٹ میں جا سکتا ہے تو اگر وہ اس طرح مصیبتوں میں گھر جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے ایک اللہ کو مکارنا چاہیے تنہا اللہ کو مکارنا چاہیے یہ تو سنت کے یونس علیہ السلام ہے فَلَوْلَا تو اگر یہ بات نہ ہوتی اَنَّهُ كَوْوْا قَانَ جَيْ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ تَسْبِعِ کرنے والوں میں سے اور کیا تَسْبِع کرنے والوں میں سے تھے وہ سورِ انبیاء میں گھدر چکا ہے فَنَادَا فِي ظُلُمَا تو کئی تئی ادھیریوں میں انہوں نے ہم کو بکارا اور بکار کر کیا کہا کسی چھوٹی سی اس آیت کے اور پر بڑی لبی تفسیر ہے مِنْ تَسْبِعِ عَلَيْ رَحْمَةً کی ایک آیت کی تفسیر ہے بہت بڑی کہ یہ وہ موقع تھا جس پر یونس علیہ السلام کو دعا کرنی تھی پروردگار مجھے بچا پروردگار مجھے ہنسے نکال پروردگار کو دم پھڑ رہا میں بہت پریشان ہوں لیکن ایسی کوئی دعا نہیں کی دعا کیا کر رہے ہیں سب سے پہلے اس کی توحید کا اکھرا اے خدا بچھلی کے پیڑ میں کسی اور کو نہیں بکارنا ہو تجھے بکارنا اللہ الہاں وہ عبادت کے لائے ہے نہیں اللہ انتا سوائے تیرے اور یہ اگر بچھلی کے پیڑ میں آگیا ہوں تو اس میں کوئی مجھ پر زیادتی نہیں ہوئی وَإِبْتِ قُمْتُ مِنَ الْفَادِ مِن وَنْمِہُ ظُلْمِ کرنے والوں میں سے مجھ سے لرزش ہو گئی ہے حالانکہ میں نے کہا یہ نعوذ باللہ گناہ نہیں اس کو فرما رہے ہیں وَإِنِّ قُمْتُ مِنَ الْفَادِ مِن اور میں ہوں ظُلْم کرنے والوں میں سے اور اعتراف جرم کر لینا اور آپ اللہ کے سامنے سے ریڈر کر دینا کہ میرے سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے بس یہی مدد کے آنے کا وقت ہوتا ہے اور اللہ کبھے سے یہی چاہتا ہے کہ وہ گھر میرے سے کچھ نہیں ہوتا ہے سب کچھ چھوڑ دے سہاروں کا سہارا نہ دے اگر سہارا لے گا تو پل جائے گا میں نے مفتی تکیو عثمانی صاحب کے بیان میں سنا بھی اور یہ کتابیں بھی نے پڑھا بھی مجھے پوری طرح یاد دی رہے راکتر 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 حائی صاحب کا قصہ راکتر راکتر حائی صاحب نے اپنے استاز کا بھیان کیا ہے کہ جب تانگے رکشے چلتے تھے ابھی یہ گاڑیوں باڑیوں کا زمانہ نہیں تھا اس وقت میں اپنے استاز کے ساتھ کئی سفر کر رہے تھے ریگستانی علاقہ تھا اچانک تانگے والے نے کہا ابھی تانگے سے اتر جاؤ کہتے ہیں یہ بڑے لکھے لوٹ نہیں اٹھا کوئی توفان تو نظر نہیں آرہا ہے کیا نہیں آرہے لکھوں کہا توفان آرہا ہے اتر جاؤ تو یہ اتر گئے تو ایک بڑا سا درستہ اس کے نیچے تھڑے ہو گئے دو درست کے نیچے مت تھڑے ہو جاؤ بلکہ ریت میں اپنے آپ کو گرا لو یہ جو اس ریت کی نالی میں تو ریت کی نالی میں بھی لیٹے جو اس عجیب توفان آیا عجیب قسم کا توفان اور توفان ریکستان میں آتا ہے اور ہم سعودی میں سفر کرتے ہیں جو مچلا الاسٹا ہے جو بدل سے ہوتا ہوا جاتا ہے اس میں جلا جو آپ کوڑ دیکھنا لگے ہوئے ہیں اور ریتیلے توفان کی علاقے کی ذات میں ہیں کسی وقت بھی توفان آ سکتا ہے وہ تو ادھر سے ترید اٹھتی ہے ادھر پہاڑ میں جاتا ہے ادھر سے کبھی اٹھتی ہے ادھر پہاڑیوں کو اٹھا کر پھینک دیتی ہے تو عجیب قسم کا توفان آیا لیٹ گئے تو کچھ دیر کے بعد توفان چلا گیا تو تانگے والا اٹھا اور اس نے کہا شکر کرو خدا کا گھوڑا بھی مچ گیا تانگا بھی مچ گیا اس نے تانگا اُلٹ دیا تھا گھوڑا کھول دیا تھا اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے درخت آکھو اس کے تیچے کھڑے ہو رہے تھے دیکھو اس کا کیہار ہے وہ تو توفان کی وجہ سے کئی دور پڑا ہوا تھا کہا جب توفان آتا ہے کہ یہ درختوں کو نہیں چھوڑتا ہے اس کے بعد ان کے استاذ نے شاگرد سے کہا کہ تو سمجھیں کہا کیا سمجھیں کہا دیکھو پہلی بات ہم یہ سمجھیں کہ کسی نہ کسی کو اپنا رہبر مانو اور اس کی بات مان لیا کرو اگر ہم نے اس رکشے والے تو اس کہا ہوتا بے وکوف کہیں کہ ہمیں تو کہیں توفان نظر نہیں آرہا تو مر جاتے ہم بھی ہم نے اس کی بات کو مان لیا اور پھر جب اس طرح کی مسئلتیں آئیں بڑی پریشانیاں تو چھوٹے سہارے کام نہیں دیتے ہیں دیکھو اگر درخت کا سہارا لیا ہوتا ہمارا کیسے کچھ امر نہیں کر جاتا اس وقت میں آپ نے آپ کو نالیوں میں کرا دینا ہے اللہ کے حوالے کر دینا ہے اللہ کے حوالے کیا ریت رین کے اوپر بھی کچھ رین چڑھا دی تھی لیکن اللہ نے نکال دیا اسے بچ کے زندہ بہار آگئے یہ اقرار کر لینا اللہ الہ اے خدا تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں مشکل کو شاہ نہیں کوئی مددگار نہیں یہ سب الہ کا معنی ہے الہ کا معنی ہے صوفیاء کرام کہتے ہیں لا الہ پھر کیا کرتے ہیں اسی کے درچے لا موجود الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مسجود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا محبوب الا اللہ یہ باقی معنی کہاں سے بکا ہو رہا ہے اسی میں سے کہ الہ کا معنی کیا ہے نہ کوئی ہمارا معبود ہے نہ کوئی مسجود ہے نہ کسی سے ہم ہمیں امید ہے نہ کوئی بچانے والا ہے الا اللہ صوفی اللہ انت سوائے تیرے اے خدا تو بچا سکتا ہے وَإِنِّكُمْتُمِنَ الظَّالِمِينَ اور میں ہوں زیادتی کرنے والوں میں سے اگر یہ تصویر نہ کرتے تو کیا ہوتا قرآن باقی کہتا ہے لَا 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 فِي بَدْلِهِ ضرور بزرور ٹھہرے رہتے ہیں بچھلی کے پیٹ میں الہ یوں نے یوں باستو اس دن تا جب لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا لیکن یہ تصویر کی تو اللہ نے ان کو بچھلی کے پیٹ سے نکالا کیسے نکلے بچھلی کو حکم ہوا یہ تیرفہ سمانت ہے گنارے پر چھوڑ کر کے آؤ بچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے اب کوئی تحقیقی بات نہیں ہے لیکن تفسیروں میں بعض نے لکھا چالیس دن اور بعض نے لکھا تیس دن اور بعض نے لکھا تین دن اور بعض نے کہا کم سے کم کچھ گھنٹے تو ضرور رہے کچھ نہ کچھ دیر ضرور رہے البتہ قرآن پاک نے اتنا کہا کہ جب نکلے تو بلکل نحیر ہو گئے تھے بہت کمزور ہو گئے تھے آپ کی اتنا عرصہ رہے ہیں کیسے زندہ رہے ہیں اللہ کی مبرت سے سانس کیسے لیا اس سب آپ سوچنے رہو کہ اللہ جب چاہتا ہے تو کیا ہوتا ہے مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھ سکتا ہے لالاویتہ تو ٹھہرے جاتے فیبت نہیں اس کے پیٹ میں علائیوں میں وعثوں قیامت کے دن تر جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ مچھلی تب تر زندہ رہتی اور یکس علیہ السلام بھی اس کے پیٹ میں یوں ہی سیار کرتے رہتے نہیں مطلب یہ ہے کہ پھر مچھلی کے پیٹ میں وہ مر جاتی پھر قیام وہی اُن کی قبر بن جاتی اور قیامت کے دن وہی سے اُن کا حشر ہوتا فَنَبَدْنَا هُمْ بِالْعَرَامِ تو ہم نے اُن کو نکال کر کے پھینک دیا بِالْعَرَامِ ایک چٹکل میدان میں مچھلی کنار پر آئی اس کو ہکو ہوا اس کو نکل بار پھینک دو اس نے بار پھینک دیا دھوک دیا بِالْعَرَامِ چٹکل میدان وہ ہوا سقیم یہ ہے وہ جمعہ قرآن کا اور وہ بیمار تھے ابھی حضرت عبنائیم علیہ السلام کے لئے آیا تھا وَأَنَا سَقیم ان کی سقیم میں بیمار ہوں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بیمار تو نحیب ہو گئے کیا ہوا اللہ نے پھر اس نحیب کے علاج کی تدبیریں فرمائی اپنے خاص کرم سے اور اللہ کیسی تدبیر کا موتاج بھی نہیں ہے لیکن جو کام کرتا ہے اس کا طریقہ کام کیا کرتا ہے اس کے لئے کچھ اسباب مہیا کرتا ہے اسباب کیا مہیا کیے وَأَنْبَتْنَا عَلِهِ شَجَرَةَمْ مِيَقْتِين اور اُگَایا ہم نے عَلَيْهِ اُن پر شَجَرَةَمْ مِيَقْتِين یک تین کا درخت اُگایا یک تین کس کو کہتے ہیں یک تین کہتے ہیں وہ لال قسم کے بڑے قدو گول والا بڑا قدو اس کو ہمارے ہم پٹھا کہتے ہیں کشمیری کوشہ آلو وہ بیل اُگا دی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لیکن بعض تحرین کرنے والوں نے کہا کہ یہ دھتو کی بیل قدو کی طرح تو ہے لیکن قدو کی نہیں ہے کہ یہ ایک انجین نام کی بیل ہوتی ہے اس کو دوسرے مقام پر انجین کہتے ہیں اور یا جین بسم کی بیل ہے کہ جہاں یہ پونک جاتی ہے وہاں کیڑے پکوڑے حشرات و آلو کئی کئی میٹر بھاگ جاتے ہیں کوئی غریب ہی نہیں آتا ہے یہ اُگا دی اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ اس کے سائے سے بیمار کو صحت مل جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے کو صحت عطا فرما دی اور کچھ لوگوں نے کہا ایک حرمی کی بیلکی لگ دی والاکہ تو ان کو دودھ بھی پلاتی تھی ملنا ہوا جاتا چنانچہ صحت مند ہوئے ادھر قوم کا کیا حال ہوا وہ سنہی بیموس میں گزرا فرمایا کوئی قوم آج تقادم علیہ السلام کی اولاد میں ایسی دن ہی گزری کہ جس کے اوپر عذاب کے اثرات آگے ہوا اور انہوں نے توبہ کی ہو اور پھر عذاب ہٹ گیا ہو اللہ قوم ایونس سوائے حضرت ایونس علیہ السلام کی قوم کی یونس علیہ السلام کی قوم کا کیا ہوا جب انہوں نے کہا کہ تیم دن میں عذاب آنے والا ہے تو قوم دھورا آگئے مہرے دن دیکھا کہ یونس علیہ السلام کہاں ہیں لوگوں نے کہا وہ تو ہنی کہ ہنی تو اس کا مطلب عذاب آنے والا ہے لوگ گھمرا گئے کہ بھائی بھائی عذاب آئے گا کچھ گھمرا ہوئے تو تھے مگر تیسرے دن عذاب آیا بادروں کی شکل میں اور بادر کالے کالے بادر ایسے آئے کہ ان کے گھروں کو ان کی بستی کو گھیل دیا وہ گھمرا گئے اور کیسے انہوں نے توبہ کی وہ تفسیروں میں آتا ہے کہ انہوں نے ایسی توبہ کی اپنے جنوروں کو بھی ساتھ لیا بیوی بچوں کو بھی ساتھ لیا ایک کھلے ہوئے میدان میں گئے اور وہاں جا کر کے ایسے روئے ایسے روئے عذاب کے سامنے کہ ان کے رونے کو دیکھ کر کے جنوروں کو رونا آگیا اور خانی روئے نہیں بلکہ جس نے جو جو کس کوئی ظلم اور زیادتی کی تھی وہ سب اس کا مدالہ کیا یہاں تک کہ کسی نے کسی کے درخت سے جیت سے درخت چوری کر کے کاتا تھا اور اپنے مقام میں لگایا اس نے اپنے مقام سے نکال کر کے کہا یا میں نے دیرا درخت چوری کیا ہوا تھا جس نے جو جو زیادتی کی کہ ان تمام سے توبہ کی اور جب انہوں نے سچے دل سے توبہ کی چونکہ ابھی عذاب آیا نہیں تھا آنے کے بعد نہیں جاتا ذرا سے اثرات آئے تھے تو وہ اثرات بھی اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیئے ان کو اب تلاشتے ہیں یونسل علیہ السلام کو تلاش کرو یونسل علیہ السلام نہیں پرنی نہیں ہے لیکن جب ارزت مند ہوئے جو پروردگار نے حکم دیا اور ہم نے بھیجا لگتے ہیں یونسل علیہ السلام کو واپس اکثر کا یہی ہے کہ اسی قوم کے پاس واپس نے بات کہتے ہیں یا گوسروں کے پاس جہنے میں ہم یہ کہتے ہیں اسی قوم کے پاس دوبارہ اللہ تعالیٰ نےwon کو بھیجا اور قوم کتنی تھی ا implicاتی ایک لاکھ لوگوں کی ترحانیوں کو بھیجا او یزیدوں بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ لوگوں کی ترحانیوں ایک لاکھ او یزیدوں یا اس سے بھی کچھ زیادہ کہ یا نہیں عربی معاورے میں اس کا مانا ہوتا ہے بلکہ لاکھ سے بھی کچھ زیادہ اور قائبل کی روایت ایک لاکھ بیس ہزار لوگ تھے اور اس دور کے لحاظ سے اس شہر کی بہت بڑی آبادی تھی سمجھو کہ اس وقت میں دلی بمبے میں بھی ایسی کوئی آبادی نہیں تھی اب تو آبادی تلو رہا اس وقت میں اتنے لوگ ایک لاکھ بیس ہزار لوگ ایک ہی بستی میں اور سب کے سب ایمان میں آئے سب نے توبہ کی اللہ مہمشہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے دکاہ تین قوموں کے لیے یہ تین قومیں ملتی ہیں سب کی سب ایمانیں کٹ کرائیں ورنہ ہمیں کوئی ایسی قوم نہیں ملتی ہیں کہ جو ساری ایمان لائیں کچھ ایمان لاتے کچھ ریسی رہتے ہر قوم میں دیکھو ہم جس جس کی جو جو برادری ہے تو آدھی برادری میں ادرے آدھی برادری میں پچھے دلی کسی شادی تقریب میں گیا تو انہوں نے ہماری برادری کسانہ برادری کے بھائے بڑی بڑی موچھے بڑے خوشوہ جی ہماری برادری کا بندہ مگر نام براد پر جات کوئی نام کوئی نام کوئی نام تو کوئی برادری پوری ایمان لائی ہو ایسا نہیں ہے لیکن تین برادری حقائق تو یونس علیہ السلام کی پوری قوم ایمان لائیں ایک حضرت رحمت اللہ علیہ وسلم جزیرہ تل عرب میں آئے چند لوگ جو اکڑ گئے تھے صاحب نے وہ مہارے گئے باقی سارے کے سارے ایمان لائے اور تیسرا شاہ صاحب نے بکا ہے تلقوں کے لئے اور افکانوں کے لئے یہ بھی جب ایمان لائے تو سارے کے سارے کی ایمان لائے اس پر بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس میں پھر بھی ایک کا دھوکہ کافر لہے لیکن حکم کا اکثریت کا ہوتا ہے بار سلنا بار سلنا ہو تو ہم نے بیجا ان کو ادابی آتی آل فر ایک لاکھ برگوں کی طرف اور یزیدون بلکہ اس سے بھی زیادہ پھر کیا ہوا فآمن وہ سب کے سب ہی مان لیائے فبتہنا ہوں تو ہم نے ان کو زندگی گزارنے کا سامن دیا الہی ایک مدد تک ایک مدد تک وہ زندہ رہے پھر ان کی اولادوں میں نافرمان پیدا ہوئے پھر اسی طرح نافرمان ہوئے پیدا پھر آخر وہی باتیں جو مکہ کے مشرق کہتے تھے وہ بھی کہ چند جس سے بیان کر کے دوروں نے پرانے پاس واپس پلٹتا ہے حقہ آدم کی کیا سمجھ تھی کہ فرشتے خدا کی بیٹھیا ہیں اب ان کی پوچھا کرتے ہیں ہماری سپانش کرتے ہیں اللہ کے ہاں کام بنا دیتے ہیں پرانے پاک آپ ان سے پوچھتا ہے اتنا کچھ تم نے سنا اب پوچھو ان سے جواب تم نے کیسے سمجھ دیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹھیا ہیں پہلی بات یہ ہے کہ تمہیں پتا کیسے چلا دی فرشتے لڑکی آئے اور لڑکے نہیں ہیں اور دوسری بات لڑکی کو آپ کے لئے ناپسند کرتے ہو اور اللہ کے خاتے میں ڈالتے ہو پس تختی ہیں آپ سوال کیجئے اسے کیا دیر راہ کے لئے بیٹیاں ہیں ورنگلبرو اور ان کے لئے بیٹے ہیں مطلب عرب کے لوگ بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے اور بیٹوں کو پسند کرتے تھے بیٹی کا مسئلہ ہم کیاں جاتا بیٹا کو شراحلوں میں کونسا یا ہم میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تھی تو کیا کرتا تھا ظلہ واج مو مسمتہ پورے دن اس کا مکہ رہتا تھا اور وہ اکزین اور وہ بھٹتا رہتا تھا یا دوارا وہ چھوٹتا رہتا تھا انسو ایمام شاویی اس چیز کی برائی کی وجہ سے کس کو اس کی خوشخبری دی گئی تو جس بیٹی کو خود ناپسند کرتے اس کو خدا کی خاتے بھی ڈالتے پہلے تو خدا کا نا بیٹا ہے نا بیٹی ہے لیکن کچھ تو اپنے سے کام لو کہ جس کو اپنے لیے نہیں پسند کرتے اس کو اللہ تعالیٰ کے خاتے میں ڈالتے ہوں بستفتی ہیں آپ ان سے سوال کیجئے علیوہ بی کلبنا کیا تیرے رات کے لیے بیٹیاں ہیں بلا ہم کل بنوں مرن کے لیے بیٹے اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہوں دوسرا سوال جو اصل سوال ہے پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ فرشتے لڑکیاں ہیں اور لڑکے نہیں ہیں الفاظ کے اعتبال سے کہیں اس کے لیے گزر کرتا رس پورتے کہیں مہممس کرتا لیکن حقیقت میں ان میں سے کوئی مہممس ہے لڑکی ہے یہ تم کو کیسے پتا چلا یہ خدا کی بیٹیاں ہیں اب خلقنا الملائکہ کیا ہم نے پیدا کیا فرشتوں کو اناثن عورتے لڑکیاں بنایا وہ ہم شاہدوں اور یہ حاضر تھے روا تھے اور یہ دیکھ رہے تھے تو یہوں نے کہا ہی پکی بات ہے ہم نے دیکھا ہمارے سامنے سامنے فرشتوں کو خدا نے بیٹی ہمارایا تھا لا کونکون ہے مرسیس کا بابا وہ یہ ایک دوانے کیسی بےہودہ بات کہہ رہے ہو الا انہوں من افکیہم لیاکونون الا سنو انہوں بے شبیہ حصد ہوگے من افکیہم اپنے جھوٹ کی وجہ سے اور میں پیچھے بھی بتا کیا آئیف تن آلیہ تن کل بتایا تھا افک اور سورے نور میں بھی یہ لفظ آ رہا ہے افک اس کے منہ کیا ہیں جھوٹ نہیں بلکل سفید جھوٹ بے سرو پاوات جس کا کوئی جھکانے نہ ہو بے شک اللہ سنو انہوں بے شک یہ من افکیہم اپنے دلے جھوٹ کی وجہ سے نا یا پولو نا یہ باتیں کہتے ہیں کہ روز بللہ خدا کی بیٹیاں ہیں خدا کہنا کوئی بیٹا ہے نہ اس کی کوئی بیٹی ہے کیا کہتے ہیں حلد اللہ کہ اللہ نے جانا ہے اللہ نے اولاد بنائی ہے کچھ کہتے ہیں بیٹے بنائیں کچھ کہتے ہیں بیٹیاں بنائیں ہیں اور یہ بات قرآن کہہ رہا ہے تو اپنے شاہد تاجیوکت ہو رہا ہے مگر دنیا کی جتنی مومن شرک کرتی ہے نا جب ان کے عقیقوں کے بیچ میں آپ بھر جائیں گے اور ایک یہ حل دے گا کہ سب کے سب خدا کیلئے نعوذ باللہ اولاد کا فیدہ رکھتے ہیں یہودی جو آپ نے آپ کو کہتے ہیں جہاں ہم تو حید پر ہیں حضرت عزیر علیہ السلام تو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اتنے ہی نہیں آپ سورے مائدہ میں سن چکے کہتے تھے نحم امنا اللہ ہم تو سارے کے سارے خدا کے بیٹے ہیں ایک کی بات یہ کیا ہے وَاحِبَّاُوْهُ اور ہم سارے کی سارے خدا کے لادلے ہیں وَإِنَّهُمْ لَيَكُونَ لَقَادِهُونَ اور بے شک یہ بالکل جھوٹے ہیں اصطفالبناتِ عَلَى الْمَنِينَ اور سوچو تو صحیح کہ لفظ حیث نے آئی استفا کیا چُنا اللہ تعالیٰ نے عَلَى الْمَنَا بیٹھیوں کو عَلَى الْمَنِينَ بیٹھوں کے مقابلے میں یعنی بیٹے تو رات کر دی اللہ لے کہ چلو بیٹے تم کو دوما اور بیٹےیں اپنے کھاتے میں رکھ دی مَا لَكُمْ تَعِفَ تَحْقُمُونَ اُمْ کیا ہو گیا کیسا فیصلہ کرتے ہو تم مَا لَكُمْ تمہیں کیا ہو گیا تَعِفَ کیسے تَحْقُمُونَ تم فیصلہ کرتے ہو مجھ تو اپنے سے کام دو عَلَا تَدَقْقَرُونَ تو کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو یا تم سوچ سے کام نہیں لیتے ہو یا تم سمجھ سے کام نہیں لیتے ہو عَمْ لَكُمْ سُلْطَانَ قُمِينَ یا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کوئی ثبوت ہے اگر ہے ثبوت تو پیش کرو اور یہ بات بھی اچھی گرا سنیں قرآن پاک ثبوت کس کو کہتا ہے کوئی چیزوں کو یا عقل کی دلیل ہو یا نقل کی دلیل ہو اور نقل کی دلیل دو چیزوں کو کہتا ہے اگر کوئی آسمانی کتاب ہے تو اس کو پیش کرو اور اگر آسمانی کتاب کی کسی قرآن نقی کی بات ہے تو اس کو پیش کرو اور اتارات من علمی رسکو کا سوری احقاب میں قرآن نقی کی کوئی بات ہے تو اس کو پیش کرو عقلی دلیل تو کوئی پیش کر رہی نہیں سکے تو عَمْ لَكُمْ سُلْطَانَ قُمِينَ کیا ہم کے بعد کیا تمہارے پاس سلطان قُمِينَ کوئی صاح دلیل ہے کوئی مضبوط ثبوت ہے ثبوت سے براتا کونسا ثبوت آسمانی کتاب کا سکت فَاَتُوْ بِكِتَابِكُمْ مِنْ قُرْتُمْ سَادِقِينَ مِنْ قُرْتُمْ سَادِقِينَ اگر تم سچے ہو فَاَتُوْ بِكِتَابِكُمْ اپنی کتاب اللہ لاؤتی کو اس کتاب میں لکھا اللہ رضا کی بیٹی ہیں کہنے کو سم کہہ دیتے ہیں مگر ثابت کرو نہ اس کتاب میں ہیں اور میں نے یہ بات کہی مشغلہ کہی یہ حیرت ناک بات ہے جو قومت شرک کرتی ہیں اور جن کو خدا سمجھتی ہیں ان کے کلام سے بھی ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ انہوں میں کہا ہو کہ ہمارے مرمے کے بعد ہماری مورتی بنا کر پوجہ کرنا اور ہمیں خدا کی بیٹیاں بنانا یا بیٹے بنانا ان کے کلام سے نہیں ثابت کر سکتے ہیں بلکہ ان کے جو بنیادی مذہبی کتابِ ورداد اس سے تو شرک کو بھی نہیں ثابت کر سکتے ہیں فَاَتُوْ بِكِتَابِكُمْ لَاوْ اپنی کتاب اگر تم سچے ہو وَجَعْدُوْ بَيْنَهُوَ بَيْنَ الْجِنَّتِ نَسَوَا ارے فرشتوں کیا بات ہو وَجَعْدُوْ بَيْنَهُوَ بَيْنَ الْجِنَّتِ نَسَوَا اور انہوں نے اللہ کے بیچ میں اور جنوں کے بیچ میں بھی نساوہ رشتہ داری بنائی ہوئی ہے یہ رشتہ داری بنانے کا کیا مطلب ہے ایک بڑا طبقہ مفسرین کا کہتا ہے جس طرح فرشتوں کو بیٹیاں کہتے تھے اسی طرح جنوں کو دیوی اور دیوتا کہہ کر جو عبادت کرتے تھے وہ ان کو خلا کا بیٹا اور بیٹیاں کہتے تھے وہ براد ہیں اور بعض نے کہا کہ نہیں عرم میں کچھ حجیب سوچ کے قواعد تھے وہ کیا کہتے تھے نوز بللہ کہ فرشتے خلا کی بیٹیاں ہیں ان سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ بیوی کون ہیں کہا جنوں کی عورتوں سے رڑکیوں سے اللہ تعالی کی شادی ہوئی نوز بللہ اور ان سے جو آگے اولاد پیدا ہوئی گفرشتے ہیں اور وہ خدا کی بیٹیاں ہیں لیکن بارہ حالی طرح تو قرآن پاکری مطلب طور پر کہہ دیا کہ جنوں اور اللہ کے بیچ میں رشتداری کو نکالتے ہیں حالانکہ جنوں کو بھی معلوم ہے کہ ہم نوز بللہ ہمارا اللہ کے ساتھ کوئی رشتداری کا تعلق نہیں ہے باہت کو بیٹی کا تعلق نہیں ہے باہت کو بیٹی کا تعلق نہیں ولی قرآن عدی و دل جن حالانکہ یمینی طور پر جن جانتے ہیں انہم لا محبت کہ ضرور بھی ضرور ان کو بھی قرآن کر کے لائے جائے گا جنوں میں سے بھی جو خدا کے نافرمانے ہیں وگر وہ بھی مانتے ہیں کہ نافرمانی میں ہمارا بھی حشر برا ہوگا لیکن عجیب مخلوق ہے اس سوا جو مخلوق ہے اس کے باوجوب بھی نافرمانی کرتے ہیں ورنہ جو بڑی تعداد نیک لوگوں کی ہے ان میں وہ تو مانتے ہیں کہ جو خدا کا نافرمان ہوگا وہ ضرورتار در کے لائے جائے گا اللہ کے ہاں مگر اس کے باوجود بھی جنوں کی پوجہ کرتے ہیں اور جنوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں بندر میں بارے میں اس وقت اسرائیل میں ایک آیت ہے اس کی تفسیر میں مخاری شریف میں ایک بات ہے وہ ذرا غور سے سنیں وہاں کیا ہے آیت تو یہ ہے کہ یہ پوجہ کرتے ہیں ان کی جو خود اللہ کے ہاں سوالی من کر کے کھڑے ہیں اور وہ اللہ سے اس کے عذاب سے بچنے کے لئے پناہ مانتے ہیں اور یہ ان کی پوجہ کر رہے ہیں اس میں مخاری شریف میں روایت ہے یہ کہ ایک خبیلہ تھا جنوں کا طائف اور مکہ کے بیچ میں یہ وہاں جا کر بکرے کار کر کر دھارتے تھے درختوں کی ایک جڑ میں اور کہتے تھے کہ یہ جنوں کے نام پر ہم ڈالتے ہیں وہاں کے جنوں کو اللہ نے ایمان نسیل کر دیا اب وہ جن کہتے تھے کہ ہم تو ایمان لے آئے اللہ کو مانتے ہیں اور یہ بل بخت ہم بھی ہمارے پوجہ کر رہے ہیں وَجَعْلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبَا اور انہوں نے اللہ کے بیچ میں اور جنوں کے بیچ میں اشتداری بنا رکھی ہے وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةِ حالانکہ یمینی طور پر جننات جانتے ہیں انہوں لَمُنْ غَرُمْ کہ بے شک محاضر کی یہ ہوئے لوگوں میں سے ہیں سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَسِفُونَ بَاقِهَ اللَّهِ ان تمام شرق کی باتوں سے عَمَّا ان تمام باتوں سے یسفون جن کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں اِلَّا عَبَادَ اللَّهِ الْمُخْرَسِمْ مگر اللہ کے خالص کی یہ ہوئے بندے وہ جو بیان کرتے ہیں وہ باتیں درست ہیں وہ اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں وہ اللہ کی اچھے چھے صفات بیان کرتے ہیں فَإِنَّكُمَّ مَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِمْ جَحِينَ ایک بڑی اہم بار اس طرح جب شرق کا دورا جگ رہا ہے کہ کوئی فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا کر کے شرق کروا رہا ہے کوئی جنوں کو دیوی اور دیوی دیوی بنا کر کے شرق کروا رہا ہے اور کوئی پتہ نہیں کیسے کیسے کروا رہا ہے تو پھر تو کوئی شرق سے بچے گئے نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی نہیں سب بچے گئے شرق کون کرے گا فرمایا جس کو جہنم میں جانا ہے وہ جائے گا باقی ساری دنیا کے شیعاتیں بھی کٹے ہو جائیں اور ساری دنیا کے انسان بھی کٹے ہو جائیں اور جن کی پوجا کرتے وہ بھی آ جائیں اور سارے بل کرتے صرف اکیلے ایک آدمی کو گبرا کرنا چاہیں مگر وہ ہدایت پر رہنا چاہتا ہو اور اللہ اس کو اپنی کرن سے ہدایت پر رکھنا چاہیں تو یہ اس کو گبرا نہیں کر سکتے بڑی سبردست بات ہے فَإِنَّكُمْ چَلَنْجْهَئِ بے شک تُمْ اے شرق کرنے والا ساری دنیا کے مشرقوں وَمَرْتَابُتُو وَجِن کی تُمْ پوجا کرتے ہو وہ بھی سارے کٹے ہو جاؤ مَا لَنَتُمْ نَيْهِ وَتُمْ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ مُقَابْنے میں فَاطِنِينَ کسی کو فتنے میں مبتلا کرنے والے یعنی گبرا کرنے والے کسی کو نہیں گبرا کر سکتے کسی کو نہیں فتنے میں مبتلا کر سکتے شرق میں مبتلا کر سکتے اس کو کرو گے اِلَّا مَنُوَسَالِ الْجَحِيمِ مَگر اس آدمی کو جو جہنم میں خُسنے وَعْدَا ہے جو خود ہی جانا چاہتا ہے جہنم میں وہی گبرا ہوگا وَرْنَتُمْ جِتنے بڑا دیپارٹمنٹ میں پھیل جائے اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے اور تم فرشتوں کو کرتے ہو یہ خدا کی بیٹیاں ہیں اگر ناؤس بللہ فرشتے اللہ کی بیٹے اور بیٹیاں ہوں گے اور اللہ کے ساتھ اُن کا ایسا تعلق ہوگا تو وہ اللہ کے ساتھ سخت پستہ کھڑے ہوں گے اور اس کے حکموں کے برد بذل اور اس کے حکموں کے بدے ہوئے جو حکموں کو دیتا ہے اس کے اوپر وعمل کریں گے بیٹی تو اس طرح نہیں کرتی ہے باپ اور بیٹی کا یہ تعلق ہوتا ہے سورت کا آغاز کہاں سے ہوتا وَسَّانْ فَاتِ سَفَّا وَزَّاجِ رَاتِ زَجْرَا وَقْقَادِيَاتِ ذِكْرَا نِنَّ الٰہِ اللَّهُ کا وَحِد وہ سخت گڑا کرکڑے ہونے والے فرشتے اور اللہ کے حکم سے اللہ فرمانوں کو ڈانٹنے والے اس کی ڈانٹنے میں وہ ہے اتنا صحیح ہے تو واہ ہی دا ایک چیخ مارتا ہے فرشتہ بس جس کو مرنا ہے وہ سب کے سام مر جائیں گے اور دیامر کے دن کائلان مر جائے گی یہ بھی فرشتوں کا چھڑتنا ہے پھر وہ بزمون لاپس کہاں آ رہا ہے یہ قرآن کا کمال ہے باقیان سے شروع کرتا ہے وہی پر ختم کرتا ہے آپ فرشتوں کے زبان سے کہلوایا جا رہا ہے وَمَا مِنَّا اور نہیں ہے ہم میں سے کوئی اکمون کہہ رہے ہیں یہ فرشتے اللہ مگر لہو مقام معلوم اس کے لئے متعاین درجہ ہے مقام معلوم ہے وہ ہمیں اپنا مرتبہ معلوم ہے ہم اللہ کے حکم کے آگے بدھے ہوئے ہیں وہ فرشتے جو عرش کے پاس رہتے ہیں ہمارت العرش عرش کو اٹھانے والے فرشتے ان کے لئے بھی ہے کہ جب اللہ کا کوئی حکم سنتے ہیں تو سب سے پہلے تو بھی ہوش ہو جاتے ہیں اور جب ہوش آتے ہیں تو کیا کہا تمہارے اللہ نے کہا جو بھی کہا وہ درست کہا ہم میں سے ہر ایک کو اپنا مقام معلوم ہے اور مقام کا ایمانہ بھی کہ کام معلوم ہے اس کو کیا کام لگا رکھا ہے مصرم کسی فرشتے کا کام ہے پارنا جان نکالنا اب اس کا کوئی پہر پکڑ لے ہاتھ جوڑ لے کہ ذرا بھی تھوڑا موقع دے دو موقع دے دو اس کو ترس آجا نہیں 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 اس کو جب اللہ کا جو حکم ہے وہ کام کرنا ہے اس کو جہاں اللہ کا حکم ہوگا اجازت لے کر جانا اجازت لے کر جائیں گے اور قرآن حدیث سے دو ہی جگہ اجازت عالم ہوتی ہے ایک اگر ملک الموت اجازت لے کر آئے تو میرے اور آپ کی آقا حضرت محمد عربی صلو اللہ علیہ وسلم کے ہاں اور دوسرے ملک الموت اگر اجازت لے کر آئے تو مصر علیہ السلام کے پاس جب وہ انہیں تھپڑ بارا ملک الموت اور ایک آنکھ ہی نکل گئے مدربو بھی اللہ کے حکم سے موت کا فرشتہ اجازت لے نہیں کیلئے آیا وانہ وہ اجازت نہیں لیتے ہیں جو اللہ کا حکم ہم تو وہی کام کرنا ہے وہاں اللہ کا حکم تاکہ اجازت لے کر کے جاؤ وَمَا مِنَّا اور ہم میں سے نہیں ہے کوئی اللہ مگر لہو مقام معلوم اس کے لئے متعاید مقام ہے وَإِنَّا لَنَحْمُ الصَّالَوْ شُورُ اور ہم تو بے شک اللہ کے سامنے صف بستانے صف لگا کر کھڑے ہیں وَصَافَاتِ صفقہ وہاں آگے بار وَإِنَّا لَنَحْمُ الصَّبِّحُونَ ہم تو اس کے سامنے صف بگانے والے وَإِنَّا اور بے شک ہم لَنَحْمُ ضرور بِزرور ہم عَلْبِصَبِّحُونَ تصبیح کرنے والے ہیں فَتَّالِيَاتِ ذِكْرَ مَحَنْدُزَرْنَ اللہ کے ذکر کی کیا کرنے والے تلاوت کرنے والے ہم تاکہ بیٹنا حادث رواہ مشکل خوشہ اور عبادت کے لائق کیا خیمت کر رہے ہوں وَإِنَّا لَيَا قُلُونَ اور اب آخری بات عجیب بات ہے فَتَّالِيَا کہا کرتے تھے جب تک قرآن پاک میں آیا تھا اور قسمیں کھاتے تھے اور قرآن پاک میں اس کو بار بار بیان کیا یہاں افسوس بارات یہودیوں کو ملی ہم کو نہیں ملی ہاں افسوس ان جی ریسائیوں کے پاس ہمارے پاس نہیں اگر ہمارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہوتی لَكُنَّا أَحْلَ ہم سب سے زیادہ ہدایتی آفتا ہوتے لیکن ہمیں کوئی کتاب نہیں ملی قرآن پاک میں کہا کتاب آجی قرآن آگیا اب تو اس کے ملکر منگے وَإِنَّا لَيَا قَانُ وَرْبِشَكْ ضرور بھی ضرور مولا یا قُلُونَ ضرور کہا کرتے تھے لَوْأَنَّا عِمْدَلَا اگر ہوتا ہمارے پاس ذِكْرَمْ مِنَ الْعَبَّرِين پہلے لوگوں کا ذِكْر ہوتا نصیحت ہوتی ان کی طرح ہمارے پاس بھی کتاب ہوتی لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ مُفْلَسِين تو ہم ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خالص کیے ہوئے بھگتے ہیں اور اب کتاب بھی نہیں امام الانبیاء بھی ہے تو نتیجہ فَقَفَارُو بھی تو جب قرآن آیا مضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے فَقَدْ دو نتیجہ یہ نکلا فَقَفَارُ وِنْكَارُ کرتی ہے اور انہیں بھی اس کا فَسَوْحَ جَعْلَمُون انقریب ان کو پتا چل جائے گا یہ بات مکہ صورت مکہ کی اتدائی دور کی ہے مکہ کی اتدائی دور میں یہ کہنا کہ انقریب ان کو پتا چل جائے گا مطلب جس طرح قومِ اللہ تباہ ہو گئی مبترلہ اسلام کامیاب ہوئے ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے مبترلہ اسلام کامیاب ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کامیاب ہوں گے یہ نہ کام ہوں گے بات بڑی عجیب سی لگتی تھی تو قرآن نے زور دے کر کہا وَلَقَدْ سَبَقَدْ قَلِمَةُ نَا وَلَقَدْ اور یقیناً پکی بات ہے سباقت پہلے ستیہ ہو چکی ہے قلیمتنا ہماری بات عبادِ نَلْمُسَلِم ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں کے لیے پہلے ستیہ ہو چکی ہے بات جاتے ہو چکی ہے رسولوں کے مشن کو کوئی ناکار نہیں کر سکتا ہے وہ کامیاب ہو کر رہے گے کیا ہے بے شک وہ لہم ضرور بزرور انہی کے لیے بات رہے ہیں المنصور کہ وہ ضرور بزرور مدد کیے جائیں گے اللہ کی طرح سے ان کی مدد ہوگی وَجَبْ اللہ کی طرح سے مدد ہوگی تو کوئی وہ بہر آسکے گا اللہ کی طرح سے مدد کا مطلب اللہ کی لشکر آئیں گے وَإِنَّ جُنْدَنَا اور بے شک ہمارا نشکر اللہ ہم الغالبون ضرور بزرور وہیں غالب آنے والے ہیں ہم کے لیے ہی یہ بات دے ہے کہ وہ غالب آ کر کے رہیں گے پھر میرے حبیب کو کوئی ناکام کر سکتا ہے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ نہیں مانتے نمہ میں فَتَوَلَّا آہو بھوڑیئے آنہم ان سے حد دائیں تھوڑی سی مطلب کے لیے ذرا انتظار کرو ذرا انتظار کرو اب امام رحل ہو جاؤنا ہے اور ہوا مام رحل آخر آپ کی حجرت پیش آئیں اور حجرت کے بعد بس آٹھ سال گزریں اور مقابتہ ہو گیا اس طرح اللہ کی مدد ہے وَإِنَّ جُنْدَنَا اور بے شک ہمارا نشکردہم ضرور بے ضرور کے لیے یہ بات دے ہیں الغالبون وہ غالب آنے والے ہیں فَتَوَلَّا عَنْهُمْ تو مُمْ بُڑیئے ان سے حد دائیں ایک وقت تک وَأَبْصِرُهُمْ فَصَوْفَيُنْسِرُونَ وَأَبْصِرُ اور آپ دیکھئے ہم ان کو فَصَوْفَيُنْسِرُونَ انتظار یہ بھی دیکھیں گے اللہ کی مدد کو آتے ہوئے جب اللہ کی مدد آنکی ہے تو پیس طرح آتی ہے اب پیچھے حضرت نوح علیہ السلام کا پیسہ ابراہیم علیہ السلام کا پیسہ موسیٰ علیہ السلام حارم علیہ السلام علیہ السلام ان سب کا قصہ کہتا تیری بات سمجھانا مطلب کیا ہے کہ دیکھ لو جس طرح وہاں مدد آئی تھی اس طرح یہاں میں مدد آنکھ پہ رہے گی اللہ اکبر کیسا یقین بنائے جا رہا تھا قرآن کے سائے پر ایمان پڑ رہا تھا کیسا ایمان ہوگا کسی لئے کہا رہا کہ مکہ سے پہلے جو ایمان لائے اور انہوں نے جو اللہ کے راستے میں خیرات کی اس کے بعد آنے والے بہت پہاڑ کے برادر بھی سونا خرچ کرنے مگر ان کے مدد میں وہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں اور صحابہ کو یہ یقین تھا بالکل ایسا ہوگا اللہ کا دین غالب آئے گا وہ حاصل اور آج دیکھئے ہم کو ان قریب وہ بھی دیکھیں گے تو اس کے اوپر کاخر کہتے ہیں اچھا ہمیں عذاب کی دھمکی دے رہے ہوں لو کہاں ہے عذاب کہاں ہے عذاب کدھر ہے عذاب ابو جیل کہتا تھا خدا یا اگر یہ دین سچا ہے اور کہ آبادہ سچا ہے تو آسمان کے اوپر سے ہمارے اوپر پتروں کی بارش پسند تاکہ ہم کو بھی بتا چلے یہ دین سچا ہے اب آج دابی نائز دا جیلون تو کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگ رہے ہیں کیا عجیم قوم ہے خدا کی عذاب کو جلدی مانگ رہے ہیں لا عذاب لا عذاب کہاں ہے اور بار بار کرتے تھے مکہ کی کافر کہاں ہے عذاب ہے کدھر عذاب جس عذاب سے کوراں گراتا ہے ہم کو ابھی اگلی صورت میں آ رہا ہے ہمیں کوئی انتظار نہیں ہے قیامت کا ہمارے کھاتے کا جتنا عذاب ہے محشر کا اور جہنم کا وہ سارے کا سارا عبیت ہوں تاکہ ہم بھی دیکھیں کیسا ہوتا ہے عذاب اللہ اکبر اللہ اکبراتا ہے میرے عذاب کو جلدی مانگ رہے ہیں میرے عذاب کو کیا سوچ رہے ہیں عذاب میں کونسی چیز ہے جس کو جلدی مانگنا چاہئے ہیں جب عذاب آئے گا تو پھر اس پہ نظر آئے گا کیا چیز تھی کس کو مانگ رہے تھے اب ابھی عذابینا تو کیا وہ ہمارے عذاب کو جس تاجیلونا جلدی مانگ رہے ہیں اگر جلدی مانگ رہے ہیں تو سنو بیدہ نظر بساحتیم بیدہ تو جب نظر اتر جانتا ہے کون ہمارا عذاب بیدہ نظر جب اتر جاتا ہے لیکن تجمہ کریں گے اس منت کے اعتبار سے جب اترے گا بیدہ نظر جب اترے گا وہ عذاب بساحتیم ان کے سہن میں ان کے آمین میں وہ عذاب اترے گا تو بہت بری ہوگی جن لوگوں کو درائیا گیا تھا ان کی صبح اب جہے لطبہ شہبہ ولید جن کو آگاہ کیا گیا ان کی صبح بہت بری ہوگی جب عذاب آئے گا کون سی چیزیں عذاب میں سے جس کو جلدی مانگ رہے ہیں افیدہ نظر جب اترے گا بساحتیم ان کے سہن میں ان کے آنگل میں تو کتنی بری ہوگی سباہ المندری ان لوگوں کی صبح جب کن رایا گیا تھا وَتَوَ اللَّهَ عَنْهُمْ پھر دوبارہ قرآن کہتا ہے مو بھوڑ لیجئے آنہم ان سے حد تاہین ایک وقت تک مطلب ان کے تاموں کو برداشت کرتے رہی ہے ان کی کڑوی تسیلی باتوں کو برداشت کرتے رہی ہے اور اپنا کام دنکے کی چوٹ پر اللہ کا دن پہنچاتے رہی ہے اپنا کام کرتے رہی ہے ان سے دھوڑانے کی ضرورت نہیں وَتَوَ اللَّهُ وَعَبْزِلْ وَرْدِحِيئے فَسَوْ فَيُنْسِرُونَ انقریب کو بھی دیکھیں گے آئے آئے ایسا ہی ہوا پھر دیکھا انہوں نے بھی اللہ کا عذاب اور سارے لوگوں نے دیکھا کہ اس طرح مجیر پر عذاب آیا دو چھوٹی عمر کے لڑکوں نے اس کا کام تمام کر دیا اور آپ کو اس پر واقعہ تر بڑا اشکال ہوگا کہ قرآن نے اتنی دھمکی دی تھی کہ عذاب آئے گا عذاب آئے گا آپ بھی دیکھیں گے یہ بھی دیکھیں گے لیکن جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فیرون پر عذاب آیا تھا بھرد ہونے کا جس طرح کا عذاب تو یہاں نہیں آیا جس طرح قومی دوت پر عذاب آیا تا اوپر اٹھایا سمر گے جس طرح کا عذاب تو نہیں آیا جس طرح قومی آج پر عذاب آیا تھا آٹھ دنوں کے اوپر ہوا مسلط رہی جس طرح تو عذاب نہیں آیا جس طرح قومی دوت پر عذاب آیا تھا سیحہ تا مقاہدہ ایک چیخ نے کام تمام کر دیا تھا اس طرح کا عذاب تو اس کے اوپر نہیں آیا تو اس کے لئے پھر پوری تفسیر پڑھنی پڑھے گی اور سور پرات میں توبہ میں پروردگار اس کا جواب دے چکا ہے فرمایا اس طرح کا عذاب ہمیں اٹھا دیا چونکہ ہاں رحمت للعالمین ہیں اس سے فرق کیا پڑتا ہے داکھنا ان کے دور میں عذاب آیا مگر سب کے سر مرگے کسی ایک کو بھی ایمان نصیب نہیں ہوا آپ کو یہ عذاب کا ہم نے طریقہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ ایک کو عذاب دے گا مگر تمہارے ہاتھوں سے اس عذاب میں اور اس عذاب میں جفت ہے اس عذاب میں یہ فرق ہے ابوالہ مرا دعون کی بیماری میں حضرت دلرہ کو ایمان نصیب ہوا مقبع نبی معید مرا خدا کے عذاب میں ایک کانٹا لگا کوئی کینسر بنا اسی نے تڑک تڑک کر کے مر گیا لیکن اس کی بیٹی امید مصرون کو ایمان نصیب ہوا ابو جہمرا بدر کے اندر اس کے بیٹے عدن رضی اللہ تعالیٰ کو ایمان نصیب ہوا امیان را ہے اس کے بیٹے کو ایمان نصیب ہوا مجید مرا اس کے بیٹے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ امید مر کے فرق ہے کیونکہ آپ رحمت کے عالمین ہیں اور مر کے آنے کے بعد سب کے سب کو ملی امید کر دیا گا ایسا نہیں ہوگا کچھ جو بڑے بڑے خطرناک اسم کے ہیں وہ کو سزائیں دی جائیں گے باقیوں کے لئے عبرت بنے گا بروندگاہ تم کو بھی اس کے ذریعے سے ایمان نصیب کرے گا اور صورت کا ختم کیسے کیا جارہا ہے میں نے پشلی صورت میں کہا تھا کیسے ختم کیا جارہا ہے کہ آپ کے بس املیاں کارتے رہ جاتا ہے کیا بات سکت رہا تھا کہانش کی یہ اور چلتی آگے بس طرح کی باتوں میں ختم کیا جاتا ہے کہ پوری صورت کا نچوڑ نچوڑ جائے سبحان ربک رب العزت عمدہ یصفور وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر اور ان آیتوں کی حدیث میں بڑی فزیلت پیار ہوئی ہے حضرت دیالی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکثر آپ فرض نماز کا سلام پیرتے تو فرض سبحان ربک رب العزت عمدہ یصفور اور ایک دوسرے موقع پر حضرت دیالی رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے فرمایا آپ جو مجلس سے اٹھتے تو پڑھتے سبحان ربک رب العزت عمدہ یصفور ان تین آیتوں کے اندر پوری صورت کا مضمون ہے کیا صورت کا مضمون تھا کیا ایک طرف انبیاء کرام کی تعریف تھی کہ انہوں نے اللہ کی دین کا پیغام پہنچایا اور دوسری طرف اللہ کی توحید تھی بس دونوں بات ان کو گیان کر دیا سبحانہ باق ہے رب کا تیرا رب رب العزت عزت والا رب ہے غلب والا رب ہے جس کو وہ چاہتا ہے اس کو عزت ملتی ہے جس کو وہ چاہتا ہے وہ بھالے باتا ہے اور جس کو وہ منیہ پیٹ کرنا چاہتا ہے وہ دیکھ رکونوں کو کیا حل ہوا کس طرح مٹ گئے باق ہے وہ کس سے امبہ یصفور ان تمام شرد کی باتوں سے جو لوگ بیان کرتے ہیں یہ تو تیرے رب کی شان ہے اور جنہوں نے رب کا یہ پیغام پہنچایا سلام ان علی المرسلین اور سلام ہے اللہ کی طرح سے ان تمام لوگوں پر ان انبیاء کرام پر المرسلین جو بھیجے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے مشل کو پورا کیا کامیابر ہے اللہ کی طرح سے ان کو یہ دعفہ مل رہا ہے سلام ان علی المرسلین اور آخری بات کیا ہے والحمد للہ رب العالمین اور تمام طالب ہیں اللہ کیلئے جو جہان کا رب ہے یہ پورے جہان میں کسی کی بھی تاریخ کی جائے گی حقیقت میں تاریخ کس کی ہوگی وہ اللہ کی ہوگی شروع میں بتا چکا والحمد للہ اور تمام طالب ہیں اللہ کیلئے ہیں رب العالمین جو سارے جہان کا پالنے والا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے جو سارے جہان کا خالق ہے جو سارے جہان کا بادشاہ ہے سارے معنی اسی کے اندر بات ہو دعوانا الحمدللہ رب العالمین یہ سورے صاف فارد پوری ہو گئی اس کا نچوڑ بھی ایک مقتاز کر دیتا لیکن وقت بورا ہوا اور مجھے لگتا ہے موٹے طور پر بار 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 آئی بات کو یاد ہوگی اور قرآن نے خود نچوڑ پیدا پیش کر دیا تو کل سے انشاءاللہ سورہ سوار اور سورہ سوار نے یہی توحید کا مظلوم مگر زبردست انداز کا تھوڑا اس سے بھی آگے بڑھا ہوا بلابت اور فساب میں بھی ایسا لگتا ہے کہ اس سے بھی آگے اللہ اکبر افطار کر کے جائے اگروں گئی اتری دیریاں رہتے آپ افطار بھی کیا کریں گے اندائی کے ذکر میں مشکور ہو جو دعا میں مشکور ہو جو جائے زیادہ دس منٹ کے لئے اس سے بھی کام ہی اس کے بعد افطار کر سکتے ہیں میرے نمبر جائے مطبع کر رہی اللہ اکبر کرتے ہوں کہ یہ مشرق اتنے بہودہ کہ فریشتر کو کہتے ہیں خدا کی بیٹیاں ہیں اگر بیٹی ہوگی تو بیٹی کی کوئی ماں بھی تو بیٹی کی کوئی ماں بھی